موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھنر بیولوجی چپ نمبر سیونٹین کوارنیشن کنٹرول کے اندر آج ہم ایفیکٹرز اور ریفلیکس آرک کے بارے میں بات کریں گے ایفیکٹرز سیکنڈ ٹاپک ہمارا ریفلیکس آرک ہوگا ایفیکٹرز جو ہیں وہ ریسپانس جنریٹ کریں گے اور ریفلیکس آرک کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہ قسم کا انویلنٹری ایکشن ہے انویلنٹری ایکشن سوری جو کہ ہمارے نروس سسٹم کا حصہ ہے سب سے پہلے ہم ایفیکٹرز کے لیے بات کرتے ہیں ایفیکٹرز صرف دو ہیں موسیلز اور دوسرے گلینٹس ٹھیک ہے موسیلزوں سے ہیں وہ حرکت کرتے ہیں بائی کونٹریکشن اور ریلیکسیشن کونٹریکشن اور ریلیکسیشن ٹھیک ہے یعنی وہ کونٹریکشن ریلیکسیشن سے جو ہمارے پر پروڈکٹ آتا ہے وہ کیا آتا ہے مومنٹ کا مومنٹ کریٹ کرتے ہیں اس طرح ان کا ریسپونس جنریٹ ہوتا ہے جبکہ جو گلینٹس ہیں یہ سکریشنز پروڈکٹ کرتے ہیں سکریشنز سکریشنز میں کیا آتا ہے مثلا کوئی انزائمز پروڈکٹ کر دے گا ٹھیک ہے کوئی ہارمون پروڈکٹ کر دے گا کوئی ویسے سویٹ گلینٹ جیس طرح پسینہ آتا ہے ٹھیک ہے تو گلینٹس ہیں جو سکریشن پروڈکٹ کرتے ہیں اس کی چھوٹا سی اگزیمپل لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں آپ کو پیاس لگی ہے یعنی جو پرسن ہے یہ تھرسٹی ہے تھرسٹ کی کنڈیشن کے اندر ہے ٹھیک ہے تو اس کو پانی نظر آئے گا یہ سٹیومولیس ہے ٹھیک ہے اور اس سٹیومولیس کو سنسری انپٹ دے گا کدھر برین کے اندر اور جو سنسری انپٹ آگے لے کے جائے گا وہ کونسی ہوگی سنسری نیورانز ہوں گے ٹھیک ہے سنسری نیورانز آگے لے کے جائے گا یعنی یہاں بھی جو ہیں آپ کے سنسری نیورانز جس طرح ہم نے پچھتے لیکچر کے اندر ٹائپس نیورانز پڑھے تھے سنسری نیورانز انپٹ دیں گے پھر یہ آ جائیں گے بیچ میں اسوسیائیٹیو نیورانز اسوسیائیٹیو نیورانز جو کہ آپ کے سنٹرل نورس سسٹم کا حصہ ہیں اسوسیائیٹیو نیورانز پھر آگے موٹر نیورانز کو میسیج دیں گے موٹر نیورانز موٹر نیورانز آگے آجے گا کس کے پاس مسلز کے پاس آپ جائیں گے پانی پکڑیں گے اٹھا کے پیلیں گے مسلز ہمارے پاس بیسیکلی مین ایفیکٹر آرگن ہیں ٹھیک ہے اسی طرح بعض قد اگر آپ کو بھوک لگی ہو ٹھیک ہے اور آپ کو میٹھی چیز دیکھیں یا مزیدار چیز دیکھیں تو آپ کی موہ میں پانی آجاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس ٹیم آپ کی سٹیمولس وہی ہے آنکھ کے ذریعے آپ دیکھتے ہو سونگتے ہو خوشبو لیتے ہو تو اس کے بعد وہ برین میں جاتا ہے اور برین اس کا ریسپونس کہلیں یا اس کا میسیج آگے کنوے کرتا ہے سلائیوری گلینڈز کے پاس سلائیوری گلینڈز پھر سکریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں سلائیوری گلینڈز پھر سلائیوری گلینڈز پھر سکریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں موہ میں پانی آجاتا ہے جب آپ کو مزیدار چیز دیکھتے ہو تو وہ بھی اسی کی ایجزیمپل ہے ایف ایکٹرز کی جانئے ایک ایف ایکٹرز میں دو کیٹرگری ہوگی مسسلس ان گلینڈز جو مسلس موہ میں پروڈیوس کریں گے اور دوسہا گلینڈز ہیں اب ہم آتے ہیں ریفلاکس ایکشن ریفلاکس ایکشن reflex action basically کہلیں کہ ایک involuntary action ہے کی کہلیں involuntary action performed by the involuntary action ہے sorry involuntary action جو کہلیں کہ performed in emergency situation کر لیں ایک قسم کا یہ emergency situation کے اندر perform ہوتا ہے کچھ کام ایسے ہوتا ہے کہ وہ فوراں perform کرنے ہوتا ہے ایکزمپل جلے میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ کا ہاتھ آگ پہ آجاتا ہے کسی طریقے سے تو فوراں pain receptor سے پک کریں گے یا heat receptor سے پک کریں گے اس message کو کنوے کریں گے وہ کدھر spinal card میں کیونکہ آپ کے ہاتھ کا direct connection آپ کے brain کے ساتھ نہیں اگر آپ غور کریں آپ کا ہاتھ بازو کے ساتھ جڑا ہے بازو پیچھے جا کے آپ کے read key کے ساتھ جڑا ہے read key key کے اوپر جا کے brain ہے say so یعنی اس صرف brain ہوتا ہے reflex action میں کیا ہوتا ہے کہ message جو ان سے وہ spinal card میں جاتا ہے spinal card کے اندر ہی کچھ associative neurons ہوتے ہیں ٹھیک ہے spinal card کے اندر ہی یہ کیا ہے associative neurons of neurons of spinal card تو spinal card کے اندر ہی کچھ associative neurons ہوتے ہیں وہ ہی اس کا response generate کرتے ہیں اور وہ آپ اس effectors کو بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز پر لگتا ہے آپ فوراں اسے اٹھائیں گے ٹھیک ہے ایون آپ کو جو گرمائش یا جو pain ہے وہ بعد میں feel ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو message ہے وہ پہلے spinal card میں جاتا ہے spinal card وہیں سے اس کا response generate کر کے وہ آپ اس effectors آگرنے کے در بھیج دیتا ہے صحیح یعنی اگر ہم اس کا وہ بنائیں چلیں ایک array diagram بنائیں تو سب سے پہلے one پہ آ رہے ہیں receptor receptors جو کہ stimuli pick کر رہے ہیں for example receptors یہاں پہ کس کے ہیں pain کے receptors یعنی noc receptors جو کہ stimulus کو pick کر رہے ہیں ٹھیک پھر آپ کے آ جائیں گے آگے sensory neurons یعنی جو message لے کے جا رہے ہیں آگے یہ کیا ہو جائیں گے اسے ہم کہہ لیں word number جو green میں آ رہے ہیں second part sensory neurons ٹھیک ہے sensory neurons جو کہ message لے کے جا رہے ہیں اسے بعض اوقات afferent neuron بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے it is also known as afferent neuron afferent اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ چیز کو یہ message کو towards cns center نہ وہ system کو لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر بیچ میں کیا جائے گا spinal card ٹھیک ہے center میں یہ fourth third چیز کر لیں spinal card جو کہ یہاں پہ control center کا کام کرے گا کام کرے گا control center یعنی spinal card یہاں پہ کس چیز کا کام کرے گا ایکچوال control center جو برین ہے ٹھیک یعنی جو اوپر میں نے لکھا برین ایکچوال control center وہ ہے لیکن اس condition میں کیونکہ یہ emergency condition ہے اس کے اندر spinal card ہے جو control center کا کام کرے گا spinal card پھر واپس اپنا message بھیجے گا یہ جو green آپ کو نظر آرہا اسے ہم motor neuron کہیں گے ٹھیک ہے یہ motor neuron کا ذری اب واپس اپنا message بھیجے گا کس کی طرف muscles کی طرف پانچ اپنے افیکٹر آرگن ہے جسے ہم muscle کہیں گے افیکٹر آرگن اس case میں کیا ہے muscles say یعنی receptors نے stimulus پک کی اور emergency قسم کی stimulus تھی اور وہ فوراں کہا گئی spinal card میں اس کے impulses travel through sensory neurons to spinal card spinal card کے اندار associative neurons ہیں وہ as a control center کام کے انہوں نے اور وہ ہی سے اس کا response generate کیا واپس muscles کے طرف بھیج دیا ٹھیک اس میں brain involved نہیں ہوا ہوتا کیا اس case کے اندر آپ پہلے response generate آپ کو pain یا پھر heat sensation ہوتے بعد میں فیل ہوتی جس آپ کا ہاتھ گرم ہوا ٹھیک اگر آپ ہاتھ اسطری سے لگ جاتا آپ فوراں ہاتھ اٹھا لیتے ٹھیک ہے یا آپ کے ہاتھ کے نیچے اکدام سوئی آتی آپ فوراں ہاتھ اٹھا لیتے یہ reflex action کی example ہے صحیح ہے تو reflex action basically کس condition ہوگا emergency condition کے نارمل یہ perform نہیں ہوتا یعنی پہلے message جاتا brain analyze کرتا اس کے بعد action لیتے ہیں اس میں ایک فرق آپ کو مزید پتا ہونے چاہئے وہ ہے reflex action versus reflex arc دونوں میں فرق کیا ہے reflex action تو یہ emergency response ہے جس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں emergency response جو overall response ہے جو کہ کہ spinal cord کے associative neurons perform کرے ہوتے ہیں جب کہ reflex arc کا total pathway ہے pathway of impulse کہ pathway of impulse from that is from sensors to spinal cord ٹھیک ہے جی اور spinal cord سے واپس affectors ٹھیک ہے اور بیچ میں سنسر سے جو spinal cord تک نیورانز انواق تھے انہیں ہم نے کیا کہا تھا sensory نیورانز اور جو spinal cord سے واپس affectors لے کے آرہ تھے اسے موٹر نیورانز سے ایک ہے 1 2 3 4 & 5 تو 1 2 3 4 5 جو pathway ہے اس کو ہم کہ کہیں reflex arc so reflex action emergency response جو کہ body perform کر رہا ہے سو یہ آج کا lecture ہوگا ہمارا سیمپل سا affectors کے بارے میں اور reflex arc کے بارے میں اگلے lecture کے اندر ہم nerve impulse کو study کریں